اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث دانش ساہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مامی گپ شپ آج ہم سادکہ باد میں اولڈ گلڈ سکول میں ہیں یہاں آپ کو پتہ ہے جیسے پندرہ سپٹیمبر سے فائیورٹ سکول کالج اپن ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایسو پیس کی ٹریننگز رکھیں ہیں مختلف سکول اور کالجز کے پرنسپل کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے بچے جب سکول میں آئیں گے تو وہ ایسو پیس کے حساب سے کتے حفوظ ہوں گے کی ورکشپ کا مین پرپس کیا تھا اور لوگوں نے کیسا رسپونس دیا سر ایک تو بہت شکریہ آپ نے عوامی گپ شپ چینل کو ٹائم دیا اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کا ایک مین مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آسادزہ اور پس پس آبان کو آگاہ کریں کہ کوویٹ نائنٹین سے ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے میں نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے دونوں کی بہترین تعاون کے ساتھ آج کی اس تقریب کا ہم لوگوں نے یہ تمام کیا اور اس میں سکولوں کی بھرپور شرکت سے یقینی بات ہے کہ سکول کھلنے کے ساتھ ہمارے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے ہمارے آسادزہ بھی محفوظ ہوں گے اور وہ ایس اوپیز کی جو حکومت پنجاب نے جاری کی ہیں اس پر ان کی ہم نے آج باقاعدہ سے ٹریننگ کا احتوام کیا اس ٹریننگ کے کووائید یقینا ہمارے بچوں کو محفوظ بنانے میں مذہبار ثابت ہوں گے ابھی چونکہ تقریباً پانچ سے چھے مہینے کے وقفے کے بعد کیونکہ دوبارہ سکول کھل رہے اس لیے اہم تھا کہ تمام پرائیوٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز جو بھی ہیں ان کو ایک طرح سے آگاہ کر دیا جائیں ان کو گائیڈ لینز دے دی جائیں ان کو ایس اوپیز بتا دیے جائیں کہ یہ یہ اقدامات ہیں آپ ان کے اوپر عمل کر کے آپ کرونا وائرس بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں تو ہماری یہ قومی ذمہ دارے بنتی ہے کہ ہم اس سب سے بچتے میں اپنا کردار ادا کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج کا سیشن ڈیو ٹریننگ سیشن تھا بڑا شاندار رہا یہ بڑا ضروری ہے سکول کھولنے کے لیے اسے ہمیں ان کی ایس اوپیز کو سمجھنے کے ساتھ امت درامت کرنے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہماری خواہش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہے اور انشاءاللہ پرائیوٹ سکول ان کالج ایس اوسییشن تواتر کے ساتھ اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دے رہی ہے اور بہت جل انشاءاللہ آگے جو ہماری ٹریننگ آ رہی ہے ٹیچر ڈویرمنٹ کے حساب سے انشاءاللہ موس کو حساب دے کے چلیں گے رحمان الرحیم آج کی کوورڈ نائنٹین کی ورکشاپ سے نہ صرف پرنسپل سہبان کو بلکہ سٹاف کو بھی بہت زیادہ اویرنس ملی یہ اویرنس یہ بچوں میں گائیڈلینس دیں گے اور اس سے انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ کوورڈ نائنٹین کے خلاف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے سے انشاءاللہ اس میں ہم زیادہ بچوں کو سیف رکھ سکیں گے پاکستان کو سیف رکھیں گے بچوں کو اور سٹاف کو اور والدین تک یہ انشاءاللہ پیغام بیسے دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل الرحمن صاحب جو آج کی ورکشاپ کے چیئرمین بھی تھے تو سر بہت شکریہ آپ نے عوامی کپ شپ کو ٹائم دیا ہے سر آج کی جو ورکشاپ ہے اس سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ لوگوں نے کیسا رسپونس دیا ہے اور صادق آباد میں جیسے پندرہ سیپٹیمبر سے سکول اوپن ہو رہے ہیں تو آپ کے کیا آپ کا خود کا بھی دی کینڈی انٹرنیشنل سکول ہے آپ اپنے سکول میں کیسے ایس او پیس کر رہے ہیں اور ادھر آپ نے ورکشاپ کروانے کا مین پرپس کیا تھا وہ سر ہماری عوام کو بتائیے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پندرہ سیپٹمبر سے سکول کھلنے جا رہے ہیں تو ہمارے لئے سب سے بڑا احساس ہمارے بچے ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں انتہائی ضروری تھا کہ ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں اور جو ہمارے پرسپل حضرات ہیں ان کو اس کے حوالے سے ٹرین کیا جائے تاکہ وہ بچوں کو پراپر بتا سکیں اور کر سکیں تو اس حوالے سے الحمدللہ بہت اچھا ریسپونسر ہے ساندھ اکبار سیٹی سے موسٹلی پرسپل حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں ان کو بقیدہ طور پر گائیڈ کیا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جا کے باقی جو سٹاف ممبران ہیں آپ کے ان کو آپ یہ بتائیں تاکہ وہ بچوں کو پراپر اس حوالے سے گائیڈ کریں اسی لحاظ سے ہمارا سکول ہے تو وہ بھی پراپر بچوں کو لیے اسی حساب سے جو ہم نے یہاں پر ٹریننگ میں جو لوگوں کو گائیڈ کیا بتایا اسی حساب سے انشاءاللہ چلیں گے سینٹائز بھی بچوں کے استعمال کیا جائے گا بچوں کو ہینڈ واش کر کے لیے بکا جائے گا ان کو ماسک بھی استعمال کیا جائے گا پراپر جو ہے اس جو دسٹنس ہے تین سے چھے وٹ کا انشاءاللہ اس کو بھی پراپر مینٹین رکھا جائے گا دی کینیڈین سکول کی وائس پرنسپل میڈم نازیا تو ان سے آج بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کوورڈ نائنٹین کی جو ورکشاپ ہوئی ہے اس میں ان کو کیا ایس او پیز سمجھ آئے ہیں اور یہ اپنے سکول کے لیے کیا کرامت جو اقدامات ہوں گے وہ کریں گے میڈم بہت شکریہ عوامی کا آپ شکر ٹائم دینے کا ہاں جی تینکیو سو مچ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوورڈ نائنٹین دیفنیٹلی کہ پوری دنیا کو افیکٹ کیا لیکن سب سے زیادہ جو ہے سکولز کو افیکٹ کیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر سکول ری اوپن ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی کہ اس پہ اگر ہم ایس او پیز پیسٹکلی عمل نہیں کرتے ہیں یا جو ہمیں آج اس ورکشاپ میں اویرنیس دی گئی ہے اگر ہم اس کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں یہ انفرمیشن ہمیں نہیں دی جاتی تو بہت مشکل ہے کہ دوبارہ سے وہی صورتحال میں ہم جا سکتے ہیں جس طرح سے کرائیسز میں بہت زیادہ سکول چلے گئے تھے تو اس وجہ سے بہت انفرمیٹیو تھی ہمیں ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے مطلب یہ ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ہمارے لئے ورنہ گبارہ سے ہم اسی کرائیٹیریا میں مطلب کہ جیسے انہوں نے بتایا ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ بچوں کو ہینڈ ووش کرنا سب سے پہلے تو مطلب کہ ماسکہ یوز کرنا اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینس تو ہر ایک سکول کا لازمی ہونا چاہیے کہ وہ سوشل ڈسٹینس کریں تو جو انسٹرکشنز اور جو میرے پرنسپلز ہمیں دی گئی ہیں ہمیں انہیں فولو کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کرونا وائرس کے حالات سے بھی کر سکے ان پر قابو پایا جا سکے نائنٹین کے حوالے سے آج یہ پرائیوٹ سکولز اور ایکولوجیز کی جو آئی ہے میٹنگ اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اچھی معلومات ملی ہیں جو ہم اپنے سکول میں اپلائی کر کے بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے لئے اس طرح کی ورکشاپ جو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے ہمارا قیمتی سرمایا ہے اج کا جو ہمارا سیمینار تھا جس میں ہیلتھ کے حوالے سے اور آگاہی کے حوالے سے کہ ہم نے کرونا وائرس سے کس طرح بچنا ہے اور بچوں کو کس طرح بچانا ہے اس تقریب میں یہ بہت کامیاب ہماری تقریب رہی جس میں ہیلتھ سے سی او صاحب نے ہمارے پاس ایک ڈائریکٹر بھیجا جس نے اچھی ہمیں کنورسیشن کے درمیان میں آگاہی دی اور مادل ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب جو پرنسپل ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں تمام پوائنٹس پر آگاہی دی اب اس سیشن سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اسادزہ کو کس طرح کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں اور ہم ملک کے لیے کس طرح فیضیاب معاملات میں حل کر سکتے ہیں کالیج سکول اینڈ کالیج اسوسییشن کی طرف سے ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے اور ہم لوگ بہت مستفید ہوئے ہیں اس سے تو انشاءاللہ ہمیں اگائی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے کیسے ہم نے بچانا ہے اس بیماری سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکول اینڈ کالیجز اسوسییشن والے ہیں یہ اس طرح کے پروگرام فوقتن فوقتن ہم جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور ہم جو ہے اس سے بستفید یہ کہوں گا کہ جتنے بھی بچے ہماری سکول میں آئیں گے ہم جو اس کے رولز ان ریگولیشنز ہیں اس حوالے سے ایس اوپیز ہیں ہم بالکل ان کو فالو کریں گے اور جہاں تک اس پروگرام کی بات ہے اس کو آرگنائز کرنے کی ایس ای ونڈرفول انیشیٹیو اس قسم کے پروگرام اور بھی ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ٹیچرز کو تو اویرنس ملے اس کے حوالے سے ہم بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کمنگ ڈیز ہم اپنے سکول میں یہ سارے ایس اوپیز میرا نام راشد حسین ہے اور میں پاسپانگ پبلک ہائی سکول کا پرنسپل ہوں ہم نے آج یہ سیمینار مطلب کروایا ہے اس میں بہت سارے دوسرے پرنسپل بہت سارے دوسرے سکول کے سٹاف میمبرز کو ہم نے انوائیڈ کیا اور تاکہ کچھ ایس اوپیز جو آفٹر ری اوپننگ سکول ہیں انڈ بی فور ری اوپننگ سکول ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی رانا خالد صاحب نے جو ہے وہ بریفلی اس پر ڈسکرائب کیا اس بارے میں بتایا کہ تاکہ ہم سکول کھولنے سے پہلے بہت ساری جو ہے وہ اقدامات اٹھا لیں اس کے بعد جو ہے سکول کھولنے کے بعد کی اقدامات بھی انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے اور ان ایس اوپیز پر ہم عمل کریں گے اور جو ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ جو مطلب جو ہے وہ ہم تعامل کریں گے ان کے ساتھ جو انہوں نے ایس اوپیز جاری کی ہیں وہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور کوئر نائنڈ بڈکوک ٹپین پر جو ہے وہ کابل پائیں گے مفشاناز ہے اور میں گورنمنٹ بلز ہائر سکنڈی سکول میں ایس اپنی پرنسپل جو ہے آپ نے فرائز تر انجام دے رہی ہیں کرونا جیسا کہ کہ کہا جاتا ہے کہ گیا نہیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں اسے لڑنا ہے اور اس وقت جو سب سے زیادہ لوس ہوا ہمارے بچوں کا تقریباً آدھا تعلیمی سال جو ہے ہمارا ضائع ہوا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے بچے اگر آتے ہیں تعلیمی داروں میں تو جس طرح سے وہ والدین بچوں کو سکول بھی ہیچ کر رہے سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہو گئے ہمارے بچے تو ہم اپنے کچھ اس طرح سے انتظامات کریں کہ جیسے ہی بچہ آئے تو سب سے پہلے اس کی سکریننگ کی جائے بچوں کو ہم نے یہ آویرنس دی کہ ماسک پہن کے آئیں ہینڈ واشنگ پوائنٹ ہم نے بنائیں کہ بچے بار بار ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھیں اور اپنی چیزیں جو ہے وہ شیئر نہ کریں دوسروں کے ساتھ پھر ہم نے اپنے دس انفیکٹ کی اپنے سارے کلاس رومز اپنے ٹیچرز کو اس بات کی ترگیب دی کہ اپنے پرونہ کا ٹریسٹ جو ہے وہ کروائیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی پیارا ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے اگر ہم اس کو سمجھ لینا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دوسری وہی نازل ہوئی وہ یہی تھا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتخیرین بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے آپ اگر غور کریں تو کرونا سے بچنے کے لیے یا اس وبا سے اس مخلق وبا سے جو کہ کمہ بیش اگر اندازہ لگایا جائے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ ہم نے جو ہے اس وبا کا سامنا کیا عالمی سطح پر اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں جیسے برد سگیر کے جیسے ہم لوگ لوگ ہیں تو پاکستان میں جو ایک اسلامی ملک ہے اور بھارت میں بہت کنگ ہمارے ہیں اس کا شکار ہوئے کرونا کا تو میرا یہ حیال ہے کہ ہمارا جو ہے جیسے میں نے اپنے ٹیچرز کو لکھے دیا آرڈر بک پہ کہ بچوں کو کھانسنے اور چھینکنے کی اسلامی عداب سکھا جیسے ہمارے رانہ حالی صاحب نے بہت اچھی ٹریننگ دی بہت اچھی آپ نے دیکھا انہوں نے ہینڈ واشنگ کیس طرح سے بتایا اگر وہ غور کریں تو کیا ہمارا وہ وضو کا پہلا رکن نہیں ہے کہ انگلیوں میں حلال بھی کریں اور رسٹ تک جو ہے اپنے ہاتھ دھویں تو ہم لوگوں پہ چاہیے کہ اپنے اسلام پر غور کریں اپنے قرآن پاک جو ہے روز ضرور پڑھیں اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس وعباس میں حفاظ رکھے بچے سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہ پبلک سکول میں ہو یا پرائیویٹ میں اور جیسے گورنمنٹ ادارے جو آپ نے فرائیسر انجام دے رہی ہیں اس طرح سے آپ لوگوں کا پرائیویٹ اداروں کا بھی اس پر حصہ ہے اللہ تعالی کرے کہ ہمارے جیسے استاد کے لئے کہا جاتا ہے استاد کو ان کا محسن ہے ہم ان ایس او پیس پر عمل کریں اور میری یہ دعا ہے کہ کوئی ایک جو ہے ہمارا شکار نہ ہو بچہ اور کوئی ہمارا کیس وہ سامنے نہ آئے سلام علیکم میں ایس ایس ٹی ہوں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول اول سادی کا باد میں ہماری پرنسپل میڈم افشان آج نے ہمیں سکول اوپن ہونے سے پہلے ہی ساری ٹریننگز دی ہیں ایس او پیس کے اکارڈنگ اور یہ جیسے کہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے رومز کو اور واش رومز کو ڈس انفیکٹ کیا ہے یہ سپریے کے ذریعے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو بھی یہ آگاہی دینی ہے کہ جیسے ہی بچے سکول میں انٹر ہوں گے ہم ٹیچر کی ٹیم ایک ہوگی جو کہ بچوں کا ٹمپریچر چیک کرے گی اور ہم لوگوں نے واشنگ پوائنٹس بنائے ہیں جو کہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں اور بچوں کی ہاتھ جو ہیں وہ ہم سینٹائزر سے سینٹائز بھی کروائیں گے کلاس رومز میں وقتن فوقتن اور ویسے ہر پیریٹ کے بعد اور ہم ان کو ٹریننگ اس طرح سے دیں گے کہ بار بار جا کے بچے ہاتھ دھویں تاکہ ہم اس کرونا کی وبا سے نجات حاصل کر سکیں اور کوئی بھی اس سے متاثر نہ ہو سکے